میں نے بولا تھا کہاں کہاں پہ اٹیک ہوگا اور وہ اٹیک وہیں وہیں پہ شروع ہونا کیری آن ہو گیا ہے بلکل ماملہ یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاک ہو گیا حماس حماس کہہ رہا ہے ہم خاک سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے ایمانوال میکرون جو فرانس کا پریسیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یار ہم تمہیں ہتھیار دیں گے تم وہاں پہ سیویلینز کو مار رہے ہیں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یار حماس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہزباللہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا یہ تمہارے بڑے سگے بڑے لڑلے بن گئے ہم سیویلینز کو مار رہے ہیں یہ سیویلینز کی بیچ میں رہتے ہیں اس لیے وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے بنجیمن لیتن یاہو نے بڑا کڑک جواب دیا ہے اس نے بولا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ کیا کر رہے ہو تم ہم تمہاری لڑائی بھی لڑ رہے ہیں یار دنیا بھر کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایران کو اگر ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر خطرہ ہے تو ایران دنیا کو ایک میسیج دینے کے لیے ایک نیوکلیر ٹیسٹ کر سکتا اس کا مطلب کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام اس لیول پہ پہنچ گیا ہے وہ کہتا ہمارے بندے مروا دی ہے پاکستان کہتا ہے پیسے دے دو کہتا ہمارے بندے مروا دی ہے کہتا ہے اور دے دو تو چائنہ ان کو فنڈ کر رہا ہے اور وہاں پہ چائنیز بلکل ان کا چاؤمین بن رہا ہے کہ ہاں صرف افغانستان نہیں ہے جہاں سے آتنکوادی آتے ہیں ایران سے بھی آتے ہیں یہ گانا پاکستانی میڈیا گانے والا ہے جہنے دوستوں میں ہمیجہ گورواری اور آپ دیکھ رہے ہیں تو چانک کیا ڈائلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن نبانا بلکل مت بھولیے گا دوستوں یہاں پہ جو ہو رہا ہے نا پورے اس ایریا میں آج میں آپ کو بتاؤں گا اور جو میں نے بھوشیوانی کری تھی وہ سچ ہو گئی میں نے بولا تھا کہاں کہاں پہ اٹیک ہوگا اور وہ اٹیک وہیں وہیں پہ شروع ہونا کیری آن ہو گیا ہے بلکل ماملہ ٹھیک ہے دوستوں یہ دیکھیں یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں ایران ایران یہاں پہ سیریا میں جو کر رہا ہے جارڈن میں کر رہا ہے عراق میں کر رہا ہے سعودی عرب کے اندر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یمن میں تو اویسلی ہوتی ہیں ہی اس کے پاس اس پورے ایریا میں دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اوپر اس کا حضب اللہ ہے ادھر اس کا حماس ہے اور جیسا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حماس نے راکٹ کی فائرنگ کر دیا اسرائیل کے اوپر گازہ پٹی سے اچھا یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاک ہو گیا حماس حماس کہہ رہا ہے ہم خاک سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے حماس والوں کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا تم تمہارے جاؤ گے لیکن جو تمہارے آقاں ہیں ایران میں وہ تم مزے مار رہے ہیں وہ تم مزے مار رہے ہیں ان کو تھوڑنا کوئی دکت ہے وہ بیٹھا ہے اپنے محل میں وہ آیاشیاں کر رہا ہے اور تم سے کہہ رہا ہے جاؤ جہاد فی سبیل اللہ ٹھیک ہے ٹھکو سانو کی ہے جی اب میں نے بولا تھا بھائی یہ اٹیک یہاں پہ ہونا تیہ ہے یہاں پہ اٹیک ہوگا اور آپ کا یہاں سے بھی اٹیک ہوگا اس کے جیو پولٹیکل کارن ہیں دوستوں یہ جو سمندر ہے یہاں پہ امریکہ کا نیوی کا کیریئر فلیٹ ہے یعنی کہ یہاں پہ سممرینز ہیں یہاں پہ ائرکرافٹ کیریئر تو ہی ہے یہاں پہ ہوائی جاز ہیں یہاں پہ ہیلیکاپٹرز ہیں یہاں پہ فریگیٹز ہیں یہاں پہ ڈسٹروئرز ہیں یہاں پہ پروپر امریکن نیوی آ چکی ہے اچھا جی اب ہائیفا کی اوپر اٹیک ہے ہائیفا کی اوپر اٹیک کیوں اس کا کانان کیا ہے یہ کانان سمجھنے کی ضرورت ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا جو ہائیفا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پورٹ ہے یہاں پہ امریکن نیوی بھی آ کے ڈاک کرتی ہے کچھ سال پہلے گوتم اڈانی کی اور چینیوں کی لڑائی ہوئی تھی ہائیفا پورٹ لینے کے چکر میں اس نے بولا میری یہ بازی چائنا نے بولا میری یہ داؤں میں لگاتا ہوں اس نے بولا یہ میرا داؤں ہے اس نے بولا میں اس کی بازی لگاتا ہوں انڈ میں گوتم اڈانی جیت گیا اور جو ہائیفا پورٹ ہے دوستوں یہ چینیوں کو بہت ہٹکتا ہے چینی پیسے دیتے ہیں ایران کو ایران پیسے دیتا ہے حزباللہ اور حماس کو بھارت کا اگر یہاں پہ رسول کم کرنا ہے بھارت کا انفلونس کم کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہائیفا کے اوپر حملہ کریں اور ہائیفا کے اوپر حملہ ہوگا یہ اپنے پروکسیز کا استعمال کر کے ہزباللہ اور حماس کا استعمال کر کے ہائیفا کے اوپر اٹیک کریں گے جیسا میں نے بولا تھا اور اٹیک ہو گیا ہے اب میں آپ کو ایک دو اور باتیں بتاتا ہوں انہوں نے اٹیک کرا ہے یہاں پہ ایک گھنٹے کے اندر سو سے اوپر اسرائیل کے ائرکرافٹ یہ گئے اور انہوں نے اس پورے ایریا کو دھوہ دھوہ کر دیا اور انہوں نے اپنے ایف سکسٹین بھیجے ایف تھرٹی فائیف بھیجے دھوہ دھوہ کر دیا ہے پورا کا پورا ایریا یہاں سے بار بار راکٹ کی فائرنگ کی ہم لوگ خبریں سن رہے ہیں کہ راکٹ فائر ہو رہے ہیں یہاں پہ یہاں سے بھی فائر کر رہے ہیں یہاں سے فائر کر رہے ہیں یہاں سے دیکھئے صاحب یہ جو ہے نا یہ پورا کا پورا ایریا پہلے یہاں پہ اٹیک ہوا تھا بیر شیوہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اب اس پورے علاقے میں یہ لوگ اپنے اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں جارڈن یاد رکھئے کہ جارڈن بڑا ایمپورٹنٹ پلیئر ہے اور اسرائیل کا سمرتھن کرتا ہے وہ جارڈن بھی کہتا ہے کہ پلسٹینینز کو اپنا دیش ملنا چاہیے ایسی بات نہیں ہے لیکن جارڈن ایک حد تک اسرائیل کا سپورٹ کرتا ہے آج کی تاریخ میں جارڈن بھی ہائیلرٹ پہ ہے جارڈن نے دھیرے دھیرے اپنے بارڈرز بلوک کرنے کی پوری کوشش کری ہے کیونکہ فلسطینی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے جارڈن میں اور پشلی بار جب گھسے تھے تب انہوں نے جارڈن کے اندر بڑا کلیش کرا تھا تو صاحب یہ جو ہے جارڈن this is on state of high alert اب دوستوں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جو اسرائیل نے سوچا تھا exactly ویسا نہیں ہوا ہے یہاں پہ جو پیسہ ہے ایران نے اور ڈالا ہے ہتھیار ایران نے اور ڈالے ہیں اور اس پورے ایریا میں اور آپ کے جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کی جو غازہ پٹی کا ایریا ہے یہ پورا even this is jerusalem even this is jerusalem یہاں پہ آس پاس fighting intensify ہو رہی ہے لوگ lone wolf attacks کر رہے ہیں اکیلہ ایک بند آیا پسٹل سے لے کے دو تین کو گولی مار دی ایک کی ہتھیا کر دی یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور خاص طور سے بیروٹ کے آس پاس اب اسرائیلی special forces raid کر رہی ہیں اندر غازہ کے اندر تو مار پڑی رہی ہے ان کو west bank میں action شروع ہو رہا ہے یہ ساری کی ساری یعنی کی fighting intensify ہو رہی ہے اور یہ کونسی fighting ہے دوستو یہ وہ والی fighting ہے جس میں سڑک کے بیچ میں گلیوں کے بیچ میں گھروں کے بیچ میں جا کے وہ والی لڑائی یہ گندی لڑائی ہے اس کو ہم لوگ فوج میں کہتے ہیں فیبوہ FIBUA fighting in built up areas اور کہا جاتا ہے کہ fighting in built up areas is amongst the most difficult fights آپ ایک بار گھس جاؤ concrete jungle میں پھر نکلنا بڑا مشکل ہے یہاں پہ سنائپر یہاں پہ سنائپر یہاں پہ آئی ای ڈی clean لڑائی نہیں ہے گندی لڑائی ہے ایک بار آپ گھس گئے تو پھر بھائی خون خرابے کے ساتھی آدمی نکلتا ہے اگر نکلتا ہے تو دوستو وہاں پہ فرانس نے منع کر دیا ہے اسرائیل کو کہ ہم تمہیں ہتھیار نہیں دیں گے فرانس نے منع کر دیا ایمینول میکرون جو فرانس کا پریسیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یار پیچ میں رہتے ہیں اس لیے وہاں پہ کولارٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے فرق ہے فرق ہے دوستو جب یہ لوگ آتے ہیں یہ ڈیریکٹلی سیویلینز کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں ہم ہماس والوں کی بات کر رہا ہوں سیونتھ آف اکٹوبر کی میں بات کر رہا ہوں یہ گئے سپیسیفکلی سیویلینز کو جب اسرائیلی فورسز اندر جاتی ہیں دیڈونٹ ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ سیویلینز پر اگر ہماس اپنے راکٹ ہسپتال میں رکھے گا تو بہت ہسپتال تو پھوکے گا پھوکے گا اس میں ذمہ داری حضب اللہ کی ہے اس میں ذمہ داری ہماس کی ہے یہاں پہ اب میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے اٹیک ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے اٹیک ہے یہاں سے اٹیک ہے اب ان کے پاس یہ والا جو ایریا ہے دوستو یہ والا تو ایریا بلوگ ڈیک ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایجپٹ والا ایریا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہاں سے ڈپلومیٹک پریشر ہے ٹرکی سے رائٹ اور پورا آپ یہ لگا لیجئے کہ یہ یمن ہوتھی کا ایریا یہ پورا علاقہ یہاں پہ ہوتھیوں کا انفلونس ہے اگر کوئی بھی جہاز ایسا جاتا ہے یہاں سے دوستو اسرائیل کی اور ٹھیک ہے سویز کنال مطلب یہاں سے آپ گلف آف ایڈن سے لے لو آگے تک ہوتھی اس کو ٹارگٹ کریں گے یہ ہوتھی ملیشیا کس کا ہے یہ بھی ایران کا ہے تو فرانس کا منع کرنا کہ ہم آپ کو ہتھیار نہیں دیں گے او بھائی تم ہتھیار نہیں دوگے تو دس اور لوگوں جو ہتھیار دیں گے بنجمن نتنیاہو نے بڑا کڑک جواب دیا ہے اس نے بولا ہے کہ تمہیں شرمانی چاہیے یہ کیا کر رہے ہو تم ہم تمہاری لڑائی بھی لڑ رہے ہیں دنیا بھر کے لڑائی لڑ رہے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں ایران کی اور ایران کی نیوکلئر پروگرام کی تو جیسے جیسے ایران کی اوپر پریشر آ رہا ہے ویسے ویسے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم جو ہیں چھوڑیں گے نہیں اور ہم نیوکلئر ویپن استعمال کر سکتے ہیں ایسا ایران باتیں کر رہا ہے لیکن دوستو آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ یہاں پہ اردان ایک جگہ ہے اس کے آس پاس یہاں پہ 4.4 ایک ارثقائق آئی اور لوگوں نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ کیا ایران نے ایک انڈرگراؤنڈ نیوکلئر ٹیسٹ کر دیا ہے کیا ایسا ایران کرے گا دوستو مجھے لگتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایران نے کر دیا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ایران کر سکتا ہے ایران کو اگر ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر خطرہ ہے تو ایران دنیا کو ایک میسیج دینے کے لیے ایک نیوکلئر ٹیسٹ کر سکتا ہے اس کا مطلب کہ ایران کا نیوکلئر پروگرام اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ they have a nuclear device اب بات یہ ہے کہ دنیا کو تو یہی پتا ہے کہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں ایران does not have nuclear weapons لیکن ان معاملوں میں کیا پتا لگتا ہے اگر چپ چاپ کسی نے بنا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا تو کسی کو ایسا نہیں پتا لگ سکتا تو ہو سکتا ہے ایران نے بنا کے چھپا لیا اس لیے ایران اتنا چوڑے میں گھوم رہا ہے اور یہاں پہ ایران نے 4.4 Richter 4.4 on the Richter scale جو ارث کو ایک آئی ہے that is actually an Iranian underground nuclear test that has happened ایسا لوگوں کا ایک ریومر پھیل رکھا ہے سوشل میڈیا پہ میں نے سوچا آپ کے سامنے یہ بھی ڈسکس کروں دوستو لیکن وہاں پہ ایران کے بالکل پیچھے پڑتا ہے پاکستان اور یہ ہو کیا رہا ہے امریکہ کی ساجش کیا ہے یہ ٹوٹل چیزیں چل کیا رہی ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اچانک پاکستان میں کچھ ہفتے سے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پھر اٹیک ہونا شروع ہو گا ہے پاکستان کے اندر ابھی ایس سی او کی میٹنگ ہونے والی ہے پاکستان میں موٹے موٹے اٹیک ہونا شروع ہو گا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اندر کی ساجش کیا ہے چلئے میرے ساتھ چلتے ہیں پاکستان اب دوستو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے یہ دیکھیں نقشہ کراچی میں ایک اٹیک ہوتا ہے جس میں کی تین چائنیز مارے جاتے ہیں چائنہ آگ ببولا چائنہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے ہمارے بندے مروا دیئے ہیں ہمیں اس کا جواب چاہیئے پاکستان کے پاس ہے زیجل کوئی جواب نہیں ہے تو چائنہ ان کو فنڈ کر رہا ہے اور وہاں پہ چائنیز بالکل ان کا چاومین بن رہا ہے یہ deliberately target کر رہا ہے بی ایل اے چائنیز کو ایسی سٹوری پاکستانی میڈیا کا پہلے انہوں نے جھوٹ بولا پہلے انہوں نے بولا کہ گیس سلنڈر پھڑ گیا پھر انہوں نے بولا پتا نہیں اور کچھ پھڑ گیا پھڑتے پھڑتے پتا لگا یہ کہ actually وہ بلاسٹ میں تین چائنیزوں کو نپٹا دیا یہاں پہ یہ ایریا ہے لگ بھگ اگر if i'm being accurate یہ ایریا ہے بھئیہ نورت وزیرستان کا موٹا موٹی بتا رہا ہوں آپ کو نورت وزیرستان یہاں پہ چھ پاک آرمی والے نپٹ گئے چھ پاک آرمی والے نپٹ گئے یہاں پہ action ہوا جس میں سے شامل ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا دوستوں یہ پاکستان میں چل رہا ہے اب میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں آپ بولیں گے سب ایران کا اس سے کیا لینے دینا بہت بڑا لینے دینا ہے دوستوں سچ بات تو یہ ہے کہ شانگھائی کو آپریشن اورگانیزیشن کی ایک میٹنگ جس کے لئے ڈاکٹر جیشنکر بھی جا رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے اب ڈاکٹر جیشنکر وہاں پہ جا رہے ہیں پاکستان ایک ماحول بنا رہا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی میڈیا اب آپ دیکھئے گا ایک آتھ ہفتے کے اندر دو ہفتے کے اندر یہ ویڈیو سیف کر لینا یہ ہونے والا ہے پاکستانی میڈیا یہ بولنا شروع کرے گا کچھ کچھ خاص اینکر ان کے جس میں فیمیل اینکر بھی شامل ہے اور میل اینکر بھی شامل ہے اور یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کو اس دن بتاؤں گا کہ میں نے میل اور فیمیل اینکر کے بارے میں کیوں بات کری آج نہیں بتاؤں گا جب ہوگا تب میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو سیف کر لینا کیونکہ یہی ویڈیو میں آپ کو اس دن بھی دکھاؤں گا کیا ہے کہ یہ سب اب تھوڑے دنوں کے بعد یہ کہنے والے ہیں کہ یہ جو بھی کلش ہو رہا ہے نا یہاں سے ہو رہا ہے یہ بولیں گے کہ یہاں پہ ایران میں ٹریننگ کیمپس ہیں پاکستانی میڈیا بولے گا کہ یہاں پہ جو ایران کا بلوچستان ہے وہاں سے پاکستان کے اندر اٹیک ہو رہے ہیں اب دوستوں بات یہ ہے کہ یہ جو کراچی ہے نا کراچی ایک زمانے میں بلوچستان کا حصہ ہوا کرتا تھا اب یہ سندھ کی کیپٹل ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کے جو لارجسٹ سٹیز ہیں ان کی فیرست میں کراچی کا نام پرومننٹلی آتا ہے it's a huge huge city بہت بڑی ہے کراچی لیکن ایک زمانے میں کراچی بلوچستان کا حصہ ہوا کرتا تھا اب یہ کیا پاکستانی سٹوری آپ کو سنانے والے ہیں یہ بولیں گے صاحب کہ جو پاکستان میں یہاں پہ جو ایکشن ہوا ہے یہاں پہ جو ایکشن ہوا ہے یہ یہاں سے ہو رہا ہے یہاں سے لوگ آ رہے ہیں آج تک تو یہ سٹوری بتا رہے تھے کہ صاحب افغانستان سے آ رہے ہیں وہ سٹوری بھی ان کی پیرلل چلتی رہے گی لیکن ایک نئی سٹوری اب جنم لے گی اگلے ڈیڑھ دو ہفتے کے اندر پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا میں کہ اس میں ایران کا ہاتھ ہے آپ نوٹ کر لو اب یہ بولیں گے ایران کا ہاتھ ہے یہ کیوں بولیں گے ایران کا ہاتھ ہے یہ اس لیے بولیں گے ایران کا ہاتھ ہے کیونکہ ان کو بہانا چاہیے ایران کو ٹھوکنے کے لیے یہ ایران کو کیوں ٹھوکنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا ساڑھے چار سو ملین ڈالر امریکن نے دیا ہے پاکستان نے امریکی چورن کھا لیا دوستوں پاکستان نے امریکی چورن کھا لیا اور اب جیسا امریکنز بولیں گے ویسا یہ کریں گے یہاں پہ limited strikes ہوں گی افغانستان میں there will be limited strikes but focus ان کا ایران ہوگا پچھلے سال کی ہی بات ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ ایران نے پاکستان کے اندر terror outfits کو target کرتے ہوئے missile ماری تھی ڈرون مارے تھی اور پاکستان نے جوابی حملے میں i think سادھارڈ بندے مار دیئے وہاں پہ سستان بلوچستان جو کی ایران کا ایریا ہے وہاں پہ پاکستانی jets گئے اور انہوں نے مار دیئے تو ایک history ہے یہ دوبارہ repeat ہونے والی ہے آپ دیکھ لیں نا ایک سے لے کے ڈیڑھ ہفتے maximum two weeks کے اندر پاکستانی social media mainstream media میں کیا یہ لوگ ایران سے آسکتے ہیں آسکتے ہیں یہ گانا شروع ہو جائے گا لوگوں کے دماغ میں کیڑا ڈالنا کہ ہاں صرف افغانستان نہیں ہے جہاں سے آتنکوادی آتے ہیں ایران سے بھی آتے ہیں یہ گانا پاکستانی میڈیا گانے والا ہے تین انڈین وارشپس یہ ڈیپلوئے ہوگا ایران کے پاس تین وارشپس یہ کیوں ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور کیا بھارت کو اور بھی کہیں ڈیپلوئے کرنا چاہیے چلیے ایک نئے میپ پہ آپ کو ایک اور چیز سمجھاتا ہوں دوستوں سٹوری یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈین نیوی یہاں پہ ڈیپلوئے ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے انڈین نیوی یہاں پہ پیٹرولنگ کر رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس لیے بھی پیٹرولنگ کر رہی ہے کیونکہ صاحب یہاں پہ چابہر پورٹ ہے اور انڈیا کی انویسمنٹ ہے ظاہر سی بات ہے تو یہاں پہ انڈین نیوی پیٹرولنگ کر رہی ہے اس کو ایک ٹریننگ ایکسرسائز کا نام دے رکھا ہے کہ بھائی صاحب یہ ٹریننگ ایکسرسائز ہے لیکن دوستوں اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ ہائی فا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا انڈیا نیوی کو یہاں سے آکر ہائی فا میں بھی ڈیپلوئی ہونا چاہیے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کیونکہ یہاں پہ ہائی فا میں ہمارا پورٹ ہے جیسے یہاں پہ پورٹ ہے نا ہمارا جیسے یہاں پہ پورٹ ہے بھائی صاحب یہاں پہ بھی پورٹ ہے ہمارا اور یہاں سے جو بھی چیز آئے گی یہ یمن میں ہے ہوتھی آپ کو اپنی ٹریڈ اگر پروٹیکٹ کرنی ہے اور ڈیفنڈ کرنی ہے تو آپ کو نیوی یہاں پہ ڈیپلوئی کرنی پڑے گی اور نیوی کا انڈ میں رول کیا ہے ڈیفنس آف کنٹری یس ماری ٹیم ٹریڈ روٹس ویری ویری امپورٹن رول اپ دے انڈیان نیوی انڈیان نیوی یہ بھی کام کرتی ہے اس کا ایک مین رول ہے آپ کو شاید اس کے بارے میں ہم لوگ اتنی باتیں نہیں کرتے لیکن انڈیان نیوی کا اور یہ آپ کو سرپرائزنگ لگے گا جو چیز اس کو فالو نہیں کرتے اس ٹاپک کو فالو نہیں کرتے انڈیان نیوی بہت بڑا کانٹریبیوشن کرتی بھارت کی اگر وہ سیفٹی انڈیان نیوی پروائیڈ نہ کرے ہائی سیز میں آپ کی ٹریڈ کبھی نہیں ہو پائے گی جس لیول کے آپ کی ٹریڈ ہے تو انڈیان ٹریڈ exports imports a good amount a very large part of it which happens smoothly happens because of the انڈیان نیوی تو میرا ہی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر چابہر کے آس پاس ٹھیک ہے straight of hormones کے آس پاس آپ اگر انڈیان نیوی ڈیپلوئے کر سکتے ہیں کیا آپ کو ادھر اس ایریا میں آپ کو کیا نہیں کرنا ہے جہاں پہ امریکن وارشپس بھی ڈیپلوئیڈ ہیں یہ سوال آپ کے لئے ہے تو دوستوں یہ ویڈیو ہوتا ہے ختم آج کا کیسا لگا آپ ایک بار کمنٹس میں ضرور لکھئے گا میں کل پھر حاضر ہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جہند وندہ ماترم بھارت ماتا کیجائے شکریہ